ہائے گائز کیسے ہیں آپ ہم اسفراد صاحب کی ایک غزل کو ڈسکس کریں گی جو ان کے مجموعہ کلام جانا جانا کی ایک غزل ہے شروع کرتے ہیں مطلع ہے اس غزل کا اے خدا جو بھی مجھے پندش کے بائی دے اے خدا جو بھی مجھے پندش کے بائی دے جو بھی مجھے صبر و حوصلہ کی نصیت کرتا ہے اس کو پندش کے بائی منز کے صبر کرنے کا جو مجھے نصیت کرتا ہے اس کی آنکھوں کو میرے زخم کی گہرائی دے کہ اس کو میرے زخم کی گہرائی کا پتہ نہیں ہے اس لئے مجھے نصیت کرتا ہے کہ صبر کرو حوصلہ کرو اور اس سے پتہ ہوتا ہے کہ میرے زخم کتنا گہرا ہے تو اس کو شاید یہ وہ نہ کہہ سکتا کہ وہ مجھے یہ نصیت کرتا کہ تم صبر کرو حوصلہ کرو حمد کرو اے خدا جو بھی مجھے پندش شک بائی دے اس کی آنکھوں کو میرے زخم کی گہرائی دے تیرے لوگوں سے گلا ہے میرے آئینوں کو تیرے لوگوں سے گلا ہے میرے آئینوں کو کہ میرے پاس آئینیں ہیں اور ان سے گلا ہے تیرے لوگوں سے جو میرے آئین ہیں ان کو پتر نہیں دیتا تو بھی نہ آئین دے اگر ان کو اے خدا تو پتر دے کہ یہ میرے آئینوں کو تھوڑ دے یا ان کو بینائی دے اگر ان کو بینائی نہیں دے سکتے آپ یا نہیں دیتے ہو تو پھر ان کو کم اس کا پتر دو کہ یہ پتر مار رہی ہیں ان میرے شیشوں کو تھوڑ دیں میرے شیشوں کو گلائیں ان سے کہ نہ تو یہ ان کو دیکھتے ہیں نہ ان کو بداش کر سکتے ہیں نہ ان کو تھوڑتے ہیں تو یا تو ان کو تھوڑیں یا ان میں اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کریں اپنی باطن کی غلافت کو صاف کریں اور اچھے انسان بنیں تو تیرے لوگوں سے گلا ہے میرے آئینوں کو ان کو پتر نہیں دیتا ہے تو بھی نہ ہی دے جس کے امام بگیا تر کے تعلق سب سے کہ جس کے کہنے پہ ہم نے سب سے اپنا تعلق ختم کر دیا ہم نے کہا کہ جاؤ یار آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ ہمارا دوست ناراض ہوتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ تعلق کریں رشتے توڑ دیا اب وہی شخص مجھے تانہ تنہائی دے اسی کی وجہ سے میں نے دوسرے لوگوں کو چھوڑ دیا اب وہ مجھے کہتا ہے کہ تیرے تو کوئی دوست ہی نہیں ہے کوئی رفیق ہی نہیں ہے حالانکہ اسی کی وجہ سے ہم نے دوسرے لوگوں کو چھوڑ دیا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ دوسروں سے تعلق نہیں رکھنا تو کیا کہتا ہے کہ جس کے امام پہ کیا تر کے تعلق سب سے اب وہی شخص مجھے تانہ تنہائی دے یہ دہن زخم کی صورت ہے میرے چہرے پر یہ جو میرا موہ ہے یہ جو میرا موہ ہے جسے میں بات کرتا ہوں تو یہ بات جو موہ جو میرا ہے یہ زخم کی طرح ہے میرے چہرے پر یا میرے زخم کو بر یا مجھے گویائی دے کہ یا اللہ میرے موہ کو بند کر دے یا مجھے بھولنے کی طاقت دے کہ میں بول سکوں اور میں ڈروں نہیں اور سچ اور انصاف کے حق میں بات کر سکوں اور بول سکوں یہ دہن زخم کی صورت ہے میرے چہرے پر یا میرے زخم کو بر یا مجھے گویائی دے اتنا بے صرفانا جائے میرے گر کھا جلنا یہ جو میرا گر جل رہا ہے یہ اتنا بے صرفانا بے اوقت کسی مطلب ہے کہ اس کے کچھ تو صلح ملے مجھے کہ میرا گر جل رہا ہے چشم گریانا سہی چشم تماشائی دے یا اللہ اگر کوئی روتا نہیں ہے میرے گر کو جلتا ہوا دیکھ کر میرے گر پر روتا نہیں ہے اسے دکھ نہیں ہوتا تو کم از کم اتنا تو کوئی ہو جو دیکھے تو صحیح یار یہ اس کا گل جل رہا ہے تاکہ انہیں پتہ تو ہو کہ گر اس کا جل گیا اتنا بے صرفانا جائے میرے گر کھا جلنا چشم گریانا سہی چشم تماشائی دے اور جن کو پیراہنے توقیر اور شرف بخشا ہے جس کو بڑے بڑے چوگے اور بڑے بڑے لباس اور خوبصورت اور ڈیسیند قسم کے لباس پہنے والے جو یہ لوگ ہیں وہ برہنا ہے انہیں خلط رسوائی دے اصل میں وہ ننگے ہیں اور ان کو رسوائی کا لبادہ چاہیے تو وہ بھی ان کو دے گئے رسوا کر کے اصل میں یہ لوگ غلط ہیں لباس تو انہیں بڑے بڑے اچھی منصفوں والے پہنے ہوئے ہیں انصاف کرنے والے کے پہنے ہوئے ہیں لیکن انصاف کرتے نہیں ہیں تو ان کو یہ خلط رسوائی دے جن کو پیراہنے توقیر اور شرف بخشا ہے وہ برہنا ہے انہیں خلط رسوائی دے کیا خبر تجھ کو کہ کس وضحہ کا بسمل ہے فراز آئے 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 کیا خبر تجھ کو کہ کس وضحہ کا بسمل ہے فراز وہ تو قاتل کو بھی ارزام مسیح آئی دے کہ اتنا بسمل ہے اتنا زخمی ہے فراز کہ وہ جو اس کو قتل کرنے والا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ یار تو تمہیں میرا مسیح ہے مجھ پہ احسان کر رہا ہے قتل کر کے مجھے تکلیفوں سے نجات دینا رہا ہے تو وہ جو اس کو قتل کرنے والا ہے اس کو یہ مسیح سمجھتا ہے اتنا زخمی ہے اور اتنا اس کو دکھ ہے تکلیف میں ہے وہ مگتے کو دوبارہ پڑھتے ہیں کیا خبر تجھ کو کہ کس وضع کا بسمل ہے فراز وہ تو قاتل کو بھی الزام مسیح آئی دے لو یو آمد فراز نگرے گٹ